اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں ہمارے سندھ کے سینئر سیاستدان عرفان اللہ مروت صاحب کے ساتھ اور ان سے معلومات لیں گے کہ آج کل جو ملک میں سیاسی صورت آلے وہ کس طرف جا رہی ہے لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے پچھلے دو ایک تین دن سے کہ جس قسم کی باتیں پاکستان کی افواج کے خلاف کی جاری ہیں اور کس لیول کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں ایک پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے اور حجیب حجیب قسم کے الزامات لگائے ہیں اس کے بعد ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے فوج کے خلاف اب وہ بچہ تو کوئی نہیں ہے سب سمجھتے ہیں کہ کیمپین جو لوگ ٹی وی پہ آ کے خلاف بات کر رہے ہیں انہوں نے ہی کیمپین سٹارٹ کی ہے اور اس نازک حالات میں نازک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے جی ایک میزائل فائر کیا گیا ہے انڈیا سے وہ جو بھی وہ کہیں غلطی ہے یا کچھ ہے میرے حساب سے ایک وارننگ ہے اور پھر بھی پاکستان کی افواج کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی جاری ہے کیوں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے ہم نیوٹرل ہیں وزیر آزم صاحب فرما رہے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے مطلب ہے کہ پاکستان کی آرمی کو آرنٹ فورسز کو انہوں نے جانور بنا دیا کل انہوں نے پھر یہ بات ریپیٹ کی ہے اپنے جلسے میں ایک لاکھ قانونیت کی حد ہے جی اس ملک میں کہ الیکشن کمیشن کا جو وہ طریقہ ہے کہ جی فلان جگہ لوگ جا سکتے ان جلسے میں فلان نہیں جا سکتے وزیر آزم پاکستان اس کو مارنے کے لئے تیار نہیں ان کو لیگل نوٹس بھی مل چکے دو تو اس سے زیادہ کیا لاکانونیت ہے اگر غریب آزمی ٹریفک لائٹ ریڈ میں گزر جائے تو اس کو چلان ہو جاتا ہے وزیر آزم پاکستان کو پہلے لکھ کے الیکشن کمیشن دیتی ہے کہ آپ مت کریں یہ کام وہ پھر بھی کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے سو میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ جی چلیں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اپنی جگہ ہے پر یہ جو جس طریقے سے اس ملک کے آئین اور کانون کو مانا نہیں جا رہا آئین میں لکھا ہوا ہے جی کہ دو ہفتے کے اندر اندر اس نے اسیمبلی سیشن کال کرنی ہے سپیکر نے سر لاس دنوں میں جو کچھ دنوں میں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت گرمہ گرمی چل رہی سندھ ہاؤس کو ہارس ٹریڈنگ کا کھڑا بنایا گیا ہے پبلک کا بھی اس پہ بڑا ریسپونس آ رہا ہے تو یہ کیا سمجھ سیاست کے لیے جو فیوچر میں پاکستانی سیاست کے لیے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا جواب جی مجھ سے پہلے میرے سینئر ہیں چودری شجاعت صاحب انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا انہوں نے کہا جی کسی کو پیسے نہیں دیے جا رہے اور یہ سارا پروپگینڈا ہے یہ جی انہوں نے ایک بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ جی ہر آدمی بکا ہوا ہے جب لوگوں کو پی ٹی آئی کے ڈپٹے پہنائے جا رہے تھے تو اس وقت ٹھیک تھا اور اب جب وہ ڈپٹے اتار رہے ہیں تو آپ غلط ہیں رہ گئی بات کی جی وہ سندھ ہاؤس میں رکھے گئے ہیں وہ دیکھیں ہم نے دیکھ لی ہے اگر سندھ ہاؤس میں نہ ہوتے تو ان کو زوری اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے جب اس کا سندھ ہاؤس جیسی جگہ کا گیٹ توڑ کے اندر چلے گئے ہیں اور بلو ایریا میں میں اور آپ اگر گاڑی میں جائیں تو چار دفعہ ہماری چیکنگ ہوتی ہے کہ جی کہاں جا رہے ہیں اوشن آگتی کاڑ دکھاؤ اور اتنا کوئی سو ایک آدمی پہلے ادھر نارے مارتا رہے پھر اور لوگوں کو بلائے ایم این اے کی گاڑیوں میں آئے ہیں ایم این اے ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہیں ہاں ہم کر رہے ہیں اور ان کو شخصی زمانت پہ چھوڑ دی ہے تو پھر ہم کیا سمجھے یہ کروایا کس نے حکومت نہیں کرائے آج اٹورنی جنرل نے جا کے سپریم کورٹ میں تسلیم کیا کہ جی غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تھا کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ صحیح ہے دیکھیں یہ میں کچھ لوگوں کو ان میں جانتا ہوں وہ خود عرب پتی لوگ ہیں ان کے لئے اٹھارہ کروڑ بیس کروڑ کوئی بات ہی نہیں ہے وہ کیوں اٹھارہ کروڑ اور بیس کروڑ نہیں ہے یہ بھی سوچیں کہ کتنے لوگوں کی بیزتیاں ہوئی ہیں کتنے لوگوں نے دو دو تین تین سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر سے ٹائم مل جائے وہ نہیں ملتا میں جی ڈی اے میں ہوں جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائیم منسٹر نے پہلے دن سے ساڑھے تین سال پہلے جو ہم سے کمٹمنٹس کی تھی ایک بھی پوری نہیں کی سر عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد یہ قیاس آرہیاں ہو رہی ہیں کہ جو اگلی سیٹ اپ میں بنے گے یا شہابہ شریف بنے گا یا بلال بوٹو بنے گا ویسے تو بلال بوٹو نے کلیر کہہ جائے کہ پرائیم منسٹر شہابہ شریف کو بنائیں گے تو وہ حکومت کا سیٹ اپ کس طرح چلے گا یہ پہلے تو اپنے جو دونوں پارٹی شدید ایک کلافات میں رہی ہیں ایک دوسرے کے تو ان کا سیٹ اپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ان میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں میری سیٹ اپ چلے گا کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ یوسف رضا گلانی کو ہٹایا گیا تو راجہ پرویز اشرف آ گیا اس نے چلا لیا نواز شریف ہٹا تو اباسی صاحب آ گئے شاید خاکان اباسی انہوں نے چلا لیا بقایا جو ٹائم تھا اب تو تھوڑا ٹائم رہ گئے جی کوئی مشکل کام نہیں ہے جی پر دیکھیں یہ شخصیات سے زیادہ ملک کی ضرورت ہے ملک کو چلنا چاہیے ہمارا ملک جو ہے اس وقت عجیب و غریب کیفیت میں ہے کہ ہر روز ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں آئی ایم ایف سے اس ملک میں کہا گیا کہ جب روپی کو ڈی ویلیو کیا روپی کی ویلیو کو کم کیا ڈالر کے سامنے کہ جی ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ پچاس بلین ڈالر پہنچ جائے گی تو ہم تو وہی پچیس چھبیس ستائیس کے گھڑے میں اب بھی کھڑے ہوئے اور جو ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا وہ آج تک ہم کنٹرول نہیں کر پائیں دیکھیں غریب آدمی جو ہے اس کو فرمہ نہیں ہے کہ کون پرائیم منسٹر ہے اور کیا پالسی ہے یوکرین کی اور کیا پالسی ہے رشیہ کی اگر اس کا کچن نہیں چل رہا اس کو تکلیف وہ ہے آپ مجھے بتائیے کہ گی کا ڈبا جو ہے کتنے پانچ سو تک پہنچ گئے یہ پانچ سو سے اوپر بھی نکل گئے آٹا کتنے کا ہو گیا چینی کتنے کی ہو گئی دال کتنے کی ہو گئی ہے میریچ مسالے کہاں ہیں شلجم جیسی سبزی جو ہے سو روپے سے اوپر ہے گاؤں میں جانوروں کو کھلاتے تو یہ ملک کو چلنا ہے ہم نے چلانا ہے یہ سیاستدانوں نے وہ جو بزنس مین ہو ہم سب نے اس ملک کو چلانا ہے یہ کہنا کہ خالی میں چلاؤں گا یہ میں نہیں چلے گا تب ہی تو یہ حال ہو گیا ہے عمران خان کے جتنے بھی اتحادی تھے جی ڈی اے ہوئی ایمکیم ہو گئی پرویز لائیو علی کافلیگ ہو گئی تو یہ ابھی تک کسی خاص ایک واضح پوزیشن پہ ابھی تک نہیں آسکے اس کے پیچھے کیا سیاسی حقائق ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں گوٹ آف نو کانفیٹنس ہو جائے سب کے سابعہ آ جائیں گی انشاءاللہ سر اگلا سوال ہمارا یہ کہ جو دھرنوں کا جو ماحول بن گیا ہے ابھی پاکستانی سیاست میں آپ کو کون سا دھرنہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتا اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بڑی ایک غلط طریقہ کار ہے کہ وزیر اعظم صاحب اعلان خود کرتے ہیں دھرنے کا کہ ایک دس لاکھ آدمی ہم اسیمبلی کے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کے وزراء کہتے ہیں کہ جی اس کے تھرو گزر کے جانا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ ہماری مرضی ہے جس کو جانے دے ہماری مرضی ہے جس کو نہ جانے دے تو پھر اس کی بعد اگر کوئی ایکسٹرا کونسٹیچوشنل سٹیپ آ جائے تو پھر کس کا قصور ہے بلکہ یہ تو اوپنلی کا جا رہا ہے کہ حکومتی پارٹی وزیر اعظم صاحب بشمول ان کی قابینا وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے چیز جا رہی ہے تو کسی اور کو نہ ملے بلے ادھر فوج آجائے مارشاللہ لگ جائے اس ملک میں سر جو سیاسی صورتحالہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عمران خان کے رہنے کے چانسز کتنے اور جانے کے چانسز کتنے آپ اس پہ کیا گئیں گے یہ تو جی اگلے کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا پر جب کسی کے جانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ چیختہ زیادہ ہے سو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون زیادہ چیختہ ہے جو آنے والے وہ چیختہ ہیں زیادہ سر آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں سننے میں بے آ رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہوں گے تو اس کے حوالے سے کتنی صداقتیں اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے میں سمجھتا ہوں جی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک اپوائنمنٹ جو ہونی ہے کچھ مہینے بعد اس کو ابھی سے کونٹروورشل بنایا جا رہے ہیں اب ایک ایم این اے صاحب ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے انہوں نے کل ایک پیغام جاری کیا کہ فلان نہیں ہونا چاہیے اور فلان ہونا چاہیے یہ اس کا کام نہیں ہے یہ کہنا ہوں اور دیکھیں ہماری افواج کو کونٹروورشل نہیں بنانا چاہیے سب کو پتا ہے کہ ایک چینج جائے گا نویمبر میں نویمبر آنے دے اور یہ جو جان کے اپنے ایم این اے سے کہلواتے ہیں اور اور پھر جو نیچے ان کے جو سوشل میڈیا کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ان سے پھر یہ میسیجنگ شروع ہوتی ہے یہ بڑی غلط بات ہے اور اس کا نقصان ملک کو بھی ہے اور بہت بڑا نقصان حکومت کو ہے موسیقی